بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ دیکھئے ضبط بڑا اُمدہ چلا رہا ہے پہلی وحی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو لیلت القدر میں اور کوئی عجب نہیں کہ آج لیلت القدر ہو اس لیے کہ سعودی عرب کے حساب سے عمارات کے حساب سے آج ستائیسویں شب ہے اور پاکستان کے شمالی علاقوں کے حساب سے بھی آج ستائیسویں شب ہے یہ جو معاملہ ہے کمری راتوں کا اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ تاق راتے ہی ہو آخری عشرے میں تلاش کرو ہاں زیادہ امکان جو ہے وہ تاق میں ہے اور وہ ستائیسویں میں ہے لیکن وہ ستائیسویں میرا اپنا گمان یہ ہے کہ وہ ستائیسویں مکہ اور مدینہ کا ستائیسویں ہے اس کے حساب سے وَلْنَا وَعْلَمْ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اِنَّا اَنزَلْلَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةً وَمَا اَجْزَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ سو مہینوں سے بہتر ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوح وہاں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے یہ اینول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ الْقُلُّ اَمْرِنْ حَكِيمِ اس شم میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ایشو ہو گئے آرڈر اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو اور پھر وہ ریپورٹیں جو ہے واپس پہنچتے ہیں تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تَنَزَلُ الْمَلَائِقَةُ وَرُّوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور الروح روح الامین روح القدس کیونکہ ان کا ذکر عام کا پہ علیدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو اب دو دفع پڑھ چکے ہیں اَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُوْ مِرَّةٍ فَسْتَوَا تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں یہ متاع ہیں متاعی سمع امین ان کے سردار کی حصیت رکھتے ہیں تَنَزَلُ الْمَلَائِقَةُ وَرُّوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے مِنْ کُلِ عَمْرِ ہر عَمْر جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں اس ایک آئندہ سال کے ان کے بارے میں ان کو حکام دے دئیے گئے ہوتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ اَمْرِ الْحَكِيمِ یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں سلام اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے عبادت کا جو عجر و ثواب ہے وہ اس ایک سب کا وہ ہزار مہینوں کے عجر و ثواب سے مر جائے گا یہ حتیٰ مطلع الفجر یہ فجر کے طروح ہونے تک یہ رات ہے ثواب سے مر جائے گا تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے پانچ آدمیوں کی پانچ کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتا ہے مشرک المشرک پہلا مشرک دوسرا مشاہن مشاہن کیسے کہتے ہیں دل میں بغض رکھنے والا کینہ رکھنے والا تیسرا مصبِلُ اِذَا رَحُو اپنے پاجامِ شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا لیکن ایک ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو سستی کی وجہ سے ہے غفلت کی وجہ سے ہے چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت عبقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر عرب چادر بانتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گئے ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر بانتے تھے شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی تو اگر وہ اس لئے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرت تکبر کتنے ہو گئے تیرے آقن لے والدہی ماں باپ کا نافرمان نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے نہیں یہ نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو چونکہ آگ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو ایک یہ نہیں معفوط پانچوہ مدمن و خمر مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے معفی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معف نہیں کرے گا معفی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کینہ فرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کے بھی بخش ہو جاتا ہے